ہلو دوستوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں بہت اچھا ہوں کہ میں بہت اچھا ہوں آج آپ لوگ کے لئے لے کے آئے ہوں بہت زبردست ریسپی دال کی کچھوڑی اتنی زبردست دال کی کچھوڑی بنایا ہوں میں کہ دیکھئے گا طبیعت خوش ہو جائیے گا اور آلو کی سبسی اتنی اچھی بنی ہے کہ مزے آ جائیں گے بس ایک چیز ہے کہ ویڈیو اس کی مت کیجئے گا جیسے اسے میں نے بنایا اسی طرح سے بنائیے گا تو گھر والوں کو بہت مزے آئیں گے کھانے میں آپ کو بہت خوشی ہوگی کہ آپ بنائیے گا اور مہمان آئیں گے تو وہ بھی خوش ہو جائیں گے وہ کہیں گے ریسٹورنٹس مانگایا ہے کیا کہ یہ کہ جو ہے نئی میں نے بنائیے دیکھ کر گے اپنے بھائی کی ریسپی دیکھ کر گے اور میرے چینل سسکرائب کیجئے گے لائک کیجئے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور چلیے بناتے ہیں میرے ساتھ اسی طرح سے دیکھتے رہیے گا فالو کریے گا چلیے بنانا شروع کرتے ہیں یہ دیکھئے یہ ہے کچھوڑی کے سوان آٹا ہے مون کی دال ہے دو سو گرام جو میں نے چار پانچ گھنٹہ پہلے اس کو بھگو دیا تھا یہ دیکھئے سرسوں کا تیل ہے اور دیکھئے سابود دھنیا ہے سونف ہے زیرہ ہے کالا نمک ہے سفید نمک ہے کالی مرچ پاودر ہے آمچور پاودر ہے سابود لال مرچ ہے گرام مسالہ پاودر ہے اور کسوری میتی ہے اور یہ دیکھئے آپ بیسن ہے اور ہلدی پاودر ہے یہ دیکھئے سبزی کے سامان ہے آلو ہے جو میں نے اوبال لیا ہے اوبال کے چھل لیا ہے یہ دیکھئے ٹیماتر ہے زیرہ ہے اجوائن ہے اور ہری مرچ میں نے کٹ لیا ہے اور یہ دیکھئے نمک ہے کٹی لال مرچ ہے کٹا دھنیا ہے گرام مسالہ پاودر ہے حلدی پاؤڈر ہے کسوری میتی ہے نمک ہے کٹی ادرک ہے اور دھنیا کی پتی ہے یہ دیکھیں مونگ کی دال ہے جو میں نے چار پانچ گھنٹہ پہلے بتا دیا تھا آپ کو بھیگو لی تھی اور اس میں پانی زراز بھی نہ رہ جائے پانی اگدم نچوڑ لیا تھا ہم نے اور اس کو دردرا پیسنا ہے اور یہ دیکھیں جو مسالے میں نے آپ کو دکھائے تھے کچوڑی کی مسالے وہ ہیں ان کو بھی دردرا پیسنا ہے اگدم پاورڈرا نہیں بنانا ہے دردرا پیسنا ہے اور دونوں چیز پیس کے پھر میں آپ کو دکھا رہا ہوں دیکھیں دونوں چیز دردری دردری پیس لی ہے ڈال بھی ہے اور یہ مسالے بھی ہیں کچوڑی والے اب آگے پروشیس کرتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں آٹا جو ہے بطن میں ٹانسفر کر لیا ہے اس کے بعد دیکھیں یہ آٹے میں نمک ملائے دے رہا ہوں یہ نمک اس میں گیا دیکھیں آپ اور اس کے بعد دیکھیں یہ اجوائن ہے اجوائن میں اس میں ڈال لہا ہوں اجوائن تھوڑا سا اسے رگڑ کے ڈالی جاتی دیکھیں اس طرح سے کہ اس میں ٹوٹ جائے اور اجوائن جو ہے سب جتنے ریسٹورنٹ اچھے بڑے بڑے ہیں وہ کچوڑی کے جو آڈا گونتا ہے تو اس میں ضرور ڈالتے ہیں اور اس کے بعد دیکھیں اس کو تھوڑا سے اس طرح سے مکس کر لیا رہا ہے ہاتھوں سے اور اس کے بعد دیکھیں اس میں آئلی ملانا ہے دیکھیں آئل اس طرح سے آئل ملا دیا دیکھیں یہ اب اس کے بعد قائدے سے اس کو مکس کر دینا بہت اچھی طریقے سے یہ دیکھیں اس طرح سے آئل پورا قائدے سے مکس ہو جائے اس کو تھوڑا تھوڑا سا آٹا میں پانی ڈال کے گونت لینا ہے اس لیے سب سے پہلا کام کر لیا کہ تھوڑے دیر اس کو آٹے کو رکھ دیں گے آدھا گھنٹہ جس میں یہ سیٹ ہو جائے آٹا بہت بہترین کچھوڑی بندنے گی تو اس لیے آٹے کو سیٹ ہونا بہت ضروری ہے اب دیکھیں اس طرح سے کر لیا ہے اب اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ملا کر کے اور اس کے بعد اس کو جو ہے مٹر بناتے ہیں اس کا دیکھیں اس طرح سے پانی ملا نہیں پانی زیادہ نہ ہو جائے یہ دیکھیں آپ دیکھیں آٹا جو ہے تھوڑا تھوڑا پانی ملا کر میں اس کو گون رہا ہوں آٹا جو ہے بہت سافٹ گوننا ہے ٹائٹ نہیں گوننا ہے ٹائٹ گونیں گے تو کچھوڑی پھڑ جائے گی اسی لیے سافٹ گوندنا ہے اور اس کے بعد جیسی میرا آٹا گوند کے کمپلیٹ ہوتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں سافٹ سافٹ آٹا گوند لیا ہے اب اس کو آدھے گھنٹے کے لیے ڈھک کے رکھ دیتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں جب تک دیکھئے آٹا جو ہے آدھے گھنٹے کے لیے ریسٹ کر رہا ہے تب تک جو ہے آلو کی سبزی بنا لیتے ہیں تو یہ ٹیماتر ہے اس کی پیوری بنا لیتے ہیں پھر آپ کو دکھا رہے ہیں آگے دیکھیں میں نے ٹیماتر پیوری بنا لیتے ہیں آپ کو ٹیماتر دکھایا تھا اور دیکھئے چولپ چڑھا کر کے برطن میں میں نے تیل گرم کر لیا ہے اس کے بعد دیکھئے اس میں یہ زیرہ ڈال دے رہا ہوں زیرہ اس میں گیا اس کے بعد دیکھئے یہ جو ہر ایمیج میں نے کاٹ رکھی دی یہ اس میں میں نے ڈال دی شامل کر دیا اس کے بعد جو ہی میں نے پیوری بنائی دی ٹیماتر کی وہ اس میں ڈال دی اب اس کو ہلکا سک قائدے سے جانسا بھون لینا ہے تھوڑی دیر نوشکی سے تیس سیکنڈ اس کے بعد جو ہے اس میں جو پاورڈر مسالے تھے سبزی والے میں نے آپ کو دکھائے تھے وہ اس میں شامل کر دینا ہے یہ دیکھئے اس میں یہ پاورڈر مسالے میں نے آپ کو سب بتا دیا لکھ کے بھی ڈال دوں گا اور تین منٹ اس کو قائدے سے پکا دینا ہے تین منٹ جیسے ہی مسالے پک جا رہے ہیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں بہت زبردست سبزی ہے یہ اور کچھوڑی تو بہت اچھی بنتی ہے اور موسم بھی آج یہاں ہے کچھوڑی کھانے والا تو ہم لوگ سوچا کہ لوگ کچھوڑی بنا کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کی جائے تو میں نے کچھوڑی بنانے چلو کر رہا اس کے ساتھ دیکھئے سبزی بھی ضروری ہوتی ہے کچھوڑی کے ساتھ تو دیکھئے وہ بنا رہا ہوں بہت تین منٹ اس کو پکا دے رہا ہوں پھر آپ کو دکھا رہا ہوں آگے دیکھے تین منٹ ہو گیا مسالوں کو بھونتے ہوئے اچھی طریقے سے یہ بھون گئے ہیں آپ دیکھئے آلو جو ہے اس طرح ہاتھ سے میش کر کے اس میں ڈالنا ہے تھوڑا دردرے پن رہے ہیں اور بہت زبردست دیکھئے اس طرح سے یہ سب آلو اس میں ڈالنے ہیں اور بہت اچھے ذائکت دار سبزی بنے گی اس کو میس مت کیجئے گا میری طرح بنائیے گا تو مزیں آئیں گے آلو ہلکے سے دردرے جس کو بولتے ہیں لوگ اس طرح سے رہنا چاہیے اور اس کے بعد دیکھئے اس کو قائدے سے اچھے سے مکس کر دی رہا ہوں اسی مسالوں میں یہ دیکھئے قائدے سے مسالوں مکس ہو جائے اور زیادہ اس کو پکانا ہے نہیں صرف تین منٹ تک اس لیے اس کو رکھنا ہے مسالوں کے ساتھ تھوڑا سا ہلکا تھا یہ پانی بھی ڈالوں گا اور دکھا رہا ہوں آگے پانی ڈالتے ہوئے مکس ہو جائے جس میں آلو تو پہلے سے اُبلے ہوئے ہیں پکے ہوئے ہیں تو بس اتنی دیر پکانا ہے کہ یہ مسالے جو ہیں اس میں آلو میں جب سو جائیں دیکھئے یہ ہو گیا اس طرح سے بہتین طریقے سے اور وہ دیکھئے جس برطن میں میرے ٹیمارٹر پیروی رکھی دی دیکھئے اس کو میں اسی میں پانی ڈال کر کے میں اس میں ڈال دے رہا ہوں اور قائدے سے مکس کر دے رہا ہوں اور تین منٹ اس کو دھیری آنچ پہ پکا لینا ہے یہ دیکھئے آپ دیکھئے پانی تھوڑا کم لگ رہا تھا تو پانی میں تھوڑا اس میں اور شامل کر رہا ہوں اور کچھوڑی کے دال تھوڑی سی رسے دار سبزی کھائی جاتی ہے اس لئے میں نے پانی اس میں تھوڑا سا اور شامل کر دیا آپ تھوڑا سا ملا دیں گے پانی تھوڑا سا کم ہو جائے گا یہ لیکن کچھوڑی کے ساتھ جو ہے رسے دار سبزی ہوتی ہے ابھی جیسی یہ تین منٹ پکار ہو جا رہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھئے تین منٹ ہو گئے بہت اچھے ترکیے دیکھئے سبزی بن کے تیار ہو گئی ہے اب اس کے بعد اگلا نیشٹ کارکرم شروع کرتے ہیں کچھوڑی کی اسٹیفنگ تیار کر لیتے ہیں دیکھئے چولے پہ میں نے برطن میں آئل جو ہے چڑھا لیا گرم کر لیا اور یہ دیکھئے جو مسالہ ہے جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کچھوڑی کی مسالے کے ساتھ کہ میں نے اس کو دردرہ پیس لیا ہے وہ سب ہے میں لکھ کے ہر چیز بتا دیتا ہوں آپ کو اپنی اس میں سائٹ پہ کیا کیا میں نے ڈالا ہے کس کس وزن پر ڈالا ہے اور دیکھئے اس کو اچھی طریقے سے بھون لیتے ہیں اور اس کے بعد دیکھئے آپ اس میں یہ ہلدی پاورڈر ہے یہ بھی اس میں ڈال دیا میں نے اور اس کو بھی اچھے سے ملا لیتے ہیں بہت اچھا ہے اور ایک منٹ اس کو ہلکے سے بھون لیتے ہیں دیکھئے دھیری آنچ پہ بھوننا ہے تیز آنچ نہیں کرنی ہے دھیری آنچ پہ اس کو بھوننا ہے یہ دیکھئے آپ اس طرح سے اور جیسی یہ ہوتا ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں گے دیکھئے ایک منٹ ہو گیا اس کو بھونتے ہوئے اب اس کے بعد دیکھئے آپ یہ جو بیسن ہے میں اس میں ڈال لاؤں یہ سیکرٹ ٹپس ہے اس میں ڈالنے کی اور سارے ہلوائی جو ہیں اس کو ضرور ڈالتے ہیں اور بہت اچھا اسے ٹیکچر آتا ہے بہت زبردست اس میں مزہ اور ٹیسٹ آتا ہے جب بنے گی کچوڑی اس کو بھرا جائے گا کچوڑی کے اندر تو دیکھئے کتنا مزہ آئے گا اور دو منٹ اس کو ہلکے ہاتھ سے چلا چلا کر کے دیری آنچ پہ بھون لیتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں آگے دیکھئے ایک منٹ ہو گیا اس کو بھونتے ہوئے اچھے سے مسالہ بھون گیا خوشبو آ رہی ہے اور اس کے بعد دیکھئے یہ ڈال جو تھی اس کو جو میں نے آپ کو دکھایا تھا دردرہ پیس لیا ہے اب اس کو ڈال اس میں شامل کر دے رہا ہے دیکھئے اس طرح سے ڈال شامل کرنے کے بعد اس کو جو ہے اچھے سے آٹھ دس منٹ جو ہے سلو آنچ پہ بہت قائدے سے بھون لینا ہے بہت اچھے سے کہ اس کا پانی جو ہے پورا ریڈیوز ہو جائے پانی پورا ختم ہو جائے دیکھئے اس طرح سے اس کو بہت قائدے سے سلو آنچ پہ آٹھ سے دس منٹ ہلکے سے بھون لینا ہے اور جیسے یہ بھونتا ہے میں بیج میں ایک آدھ بار آپ کو دکھا دوں گا اور جیسے بھون جاتا ہے میں آپ کو پورا دکھاتا ہوں پھر ڈیٹیل دیکھئے اسٹیفنگ تیار ہو گئی ہے اس کو جو ہے دس منٹ تھنڈا کر لیتے ہیں اور تھنڈا ہونے کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں اتنی خوشبوئے آ رہی ہیں کہ مزے آ رہے ہیں سون کر کے کھانے میں تو اور مزے آئیں گے اور تھنڈا ہو جا رہی ہے پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے دیکھئے اسٹیفنگ تھنڈی ہو گئی ہے اب اس کو کیا کر رہا ہے دیکھئے چھوٹے چھوٹے اس کو بال بناتے ہیں ایسے بھی ہم بھر سکتے دے اس میں لیکن اس کو بہت آسان طریقہ بتا رہے ہیں کہ اس طرح سے اس کی بال بنا لی جائے دیکھئے اس طرح سے اس کو بال بنا لی جائے دیکھئے یہ بال بن گئی یہ دیکھئے آپ یہ بال بن گئے اس طرح سے بال بنا لینا ہے اور اسی طرح جو ہے دیکھئے آپ اس میں رکھ دینا ہے بال بنا کر کے اسی طرح ساری بال میں بنا لے رہا ہوں اس کے بعد پھر میں آگے دکھا رہا ہوں کیا کرنا دیکھئے اتنی آسانی سے یہ دیکھئے بال بن جا رہی گول بال بنا لے رہے ہیں اور پھر آپ کو دکھا رہا ہوں میں دیکھئے فلعہ میں نے اتنی بال بنا لی ہے اب بنانا شروع کرتے ہیں کچھوڑی دیکھئے اس طرح سے آٹے لے لی لینا ہے اتنی بڑی 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 دیکھئے آپ اس طرح سے یہ دیکھئے آپ کر لیا اور اس کے بعد آپ اس کو گول بنا لیتے ہیں اس طرح سے گول بنائی یہ اس طرح سے دیکھئے آپ بیلن پٹرے کے استعمال نہیں کرنا ہے گول بنائی اس کے بعد دیکھئے سینٹر سے اس کو ایسے کر کے دیکھئے اس طرح سے بیس سے دبا دبا کے کر لینا ہے آپ کو یہ دیکھئے اس طرح سے کور اس کے جو ہے بہت موٹے ناؤں کور پتلے ہوں اس طرح سے بنا کے اس کو کر لینا ہے دیکھئے آپ یہ دیکھئے اس طرح سے یہ کٹوری ٹائپ میں بن گئی دیکھ رہے ہیں آپ یہ اس طرح سے کٹوری ٹائپ میں یہ بن گئی اب اس کے بعد دیکھئے اٹھا کر کے اس میں یہ اس طرح ڈال دینا ہے اور ڈال کے بہت اچھے طریقے سے اس کو دیکھئے مو اس کا بند کرنا ہے اور مو بند کرنا ہے چاہیے آٹا جو ہے اس کو پیک بہت اچھی اس کرنا اگر پیک قائدے سے نہیں ہوگی تو یہ پھٹ جائے گی اور چاہے آٹا آپ اس کو نکال لیجی اور چاہے اسی میں آپ آٹا دبا کے پھر تو اس کو اس طرح سے لوئی بنا دیجئے دیکھئے یہ اندر چلا گیا اس میں دیکھئے اس طرح سے اور یہ بن گئی لوئی اب اس کو جو جانتے ہیں بیچ میں سے آپ کو دبا کے پریس کرنا ہے بیچ میں سے یہ دیکھئے آپ اس طرح سے بیچ سے دبائیے گا تو یہ جب تیل میں تلیے گا آپ اس کو تو یہ پھول جائے گی تو بیچ میں سے اس کو پریس کر کے دیکھئے اس طرح سے کتنی اچھی طریقے سے بنیے دیکھئے اسی طریقے سے سب بنا لیتا ہوں یہ رکھئے یہ بن کے تیار ہو گئی ہے اور سائز اپنے حساب سے آپ چھوٹا بڑھا چاہیے گا اور بڑھے یا چھوٹی بنانا چاہیے گا اور اس کے بعد دیکھئے یہ میں نے دبا کے اس کو دیکھئے کٹوری بنا لی کٹوری بنانے میں کمال ہے کٹوری جو ہے بنائیے گا اس طرح سے دیکھئے آپ یہ یہ سائٹ جو ہے مچھا پتلا رکھئے گا اس کو سائٹ کو موٹا نہیں کرنا ہے یہ دھیان رکھئے گا آپ لوگ یہ دیکھئے اس طرح سے اس کو پتلا کر دیا یہ بن گئے کٹوری اور اس کے اندر یہ گئی بالز اور اس کو ایسے کر کے دیکھئے اس طرح سے اس کو دبا دینا ہے بہت اچھے طریقے سے بند اس کو بہت چھت کرنا ہے اگر بند ہی نہیں ہوئی تو جب تیل میں تلی جائے گی تو پھٹ جائے گی دیکھئے اس طرح سے کر کے اور یہ گولہ آپ کو بنا لینا ہے دیکھئے یہ اس طرح سے گولہ بنایا لیکن دھیان رکھئے گا اس کو بیج میں سے آپ کو دبانا ہے اس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ بیج میں سے دبائیے گا یہ جو بڑے بڑے اچھے شیف ہیں اسی طرح سے بناتے ہیں بیج میں سے اسی طرح سے جتنے بغل بنائی ہے اور باقی بنا کے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح سے اس کو تلنا ہے اس طرح سے بنا لیے آپ نے اسی طرح سے بنا لینا ہوں پھر آپ کو دکھا رہا ہوں دیکھئے اتنی میں نے بنا لی ہے اب اس کے بعد دیکھئے اس کو اٹھاتے ہیں اور یہ آئل دیان رکھئے گا ایک دم گرم نہ ہونے پائے اس طرح سے زراز بھی اس میں زیادہ گرمی نہ ہو تیمپریچر اس کا ایک دم لو ہو تب اس کو اس میں ڈالیے گا دیکھیں اس طرح سے اور تھوڑا سا ٹائم یہ لے گا اگر زیادہ تیز ہوگا تو اندر گلے بھی نہیں اور آپ کی کچھوڑی جو ہے یہ پھٹ بھی جائے گی اس لیے جو ہے اس کو اگرم سلو آج پہ دیرے دیرے پکانا ہے ٹائم تھوڑا ضرور لگے گا لیکن بہت اچھی پکے گی بہت خستہ پکے گی بہت زبردست پکے گی تو اس کو جو ہے بھی چھونا نہیں ہے فیلحال یہ دیرے دیرے اپنے آپ اوپر آ جائے گی جب ہونے لگے گی تب اس میں آج آپ دیری سی کر سکتے ہیں ورنہ اگرم سلو لہو میں اس کو پکانا ہے آج میں تیز آج کتہ ہی نہیں کرنی ہے اب جب ہونے لگتی تو میں آپ کو دکھا رہا ہوں دیکھئے دو منٹس کو ہو گیا دیری آج پکاتے ہوئے دیکھئے کتنی زبردست آپ کو دیکھ رہے ہو کتنی پھولی ہوئی ہے دیکھ رہے ہیں آپ ابھی دو منٹس کو اور پکا لیتے ہیں اگرم قائدے سے یہ گولڈن ہو جائے پھر آپ کو دکھا رہا رہے ہیں کتنی زبردست طریقے سے دیکھئے پھولی ہے دیکھئے آپ دیکھ رہے ہیں کتنی زبردست پھول گئی ہے بھائی اس کو جو ہے بھی پکا لے رہا ہوں دو منٹس اور قائدے سے پلٹ پلٹ گئے اس کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا زبردست کچھوڑی بن کے تیار ہوئی ہے مزے آ جائیں کھانے میں آپ لوگ کو اس قدمت کیجئے آپ پوری ویڈیو دیکھئے کہ تب ہی مزے آئیں گے یہ دیکھئے کتنی زبردست بن کے تیار ہوئی ہے دیکھ رہا ہے دے کے طبیعت خوش ہو گئی ہے یہ دیکھ رہا ہے آپ یہ دیکھئے کیا زبردست پھولی ہوئی کچھوڑی ہے دیکھئے آپ اسی طرح جو ہے سب نکال لیتے ہیں اور باقی بچی ہوئی بنا لیتے ہیں پھر آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں دیکھئے کتنی زبردست بن کے تیار ہوئی ہے مزے آ گئے ہیں دیکھئے کتنی زبردست کچھوڑی اور آلو کی سبزی بن کے تیار ہے اتنی اچھی بنی ہوئی ہے ایک دم ہلوائی اسٹائلیں بنی ہوئی ہے اور سب پھولی ہوئی ہے بہت زبردست طریقے سے آلو کی سبزی بہت اچھی ہے بس ایک چیز ہے اس کو فالو کریے گا آپ ہر چیز کہیں مسمت کیجئے گا تو اسی طرح بنائی ہے گھبرائی اگمت ہر چیز دیکھئے گا بہت زبردست بنے گی اور بہت اچھی بنی ہوئی ہے آپ لوگ میرے اسٹائلیں بنائیے گا دیکھئے گا اور ملتے ہیں آپ سے نیکس اپیسوڈ میں